جن کو کسی بھی قسم کے چھائیاں ہیں، دھبے ہیں، داغ ہیں، اوپن پورز ہیں دھوپ میں جانے کی وجہ سے پیگمنٹیشن ہو گئی ہے اکنی کے بعد جس کارز رہ جاتے ہیں وہ ہیں کسی بھی قسم کی ملازمہ پیگمنٹیشن ہیں، اوپن پورز ہیں ان سمام کا سائنٹیفکلی پروون حل جو ہے وہ یہ سرم ہے اور یہ سرم جو ہے یہ ہم بنانا سیکھیں گے اور بزار کی نسبت ایک تہائی قیمت کے اندر ہم اس کو بنائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ جامہ کلینکس ہے، میں ڈرکٹر سو محمود ہوں اور یہ جو 10% نیا سینمائیڈ سیرم جو ہم آج بنائیں گے یہ واقعی جادوی ہے اور سائنٹیفکلی پروون ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہمیشہ کتے ہیں ریسرچ لنکس آپ کو مل جائیں گے نیا سیرمائیڈ بیسیکلی ہے تو ویٹیمن بی تھری جو کہ آپ کو انڈے گوشت اور دودھ میں سے مل جاتا ہے اور جو گرین سمودی میں نے بنانی سے کھائی تھی نا ہیر فال روکنے کے لیے اس میں بھی رج کے ویٹیمن بی تھری ہے لیکن سکن کے اوپر اس کے افیکشن ہے وہ بہت اچھے ہیں اگر آپ کو ایکنی ہے تو ایکنی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ نا کیرٹین بیلڈ کرنا ہے نئے سکن سیل بیلڈ کرتا ہے رنکس بنے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر سن کی سورج کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے تو نئے سیلز یہ بنا کے تو اس کو یہ بھی ریورس کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو اچھی بات ہے نا یہ ہائپر پیگمنٹیشن جو ہے نا اس کو ریورس کرتا ہے کیونکہ میلین جو آپ کا پیگمنٹ ہے نا یہ اس کو سکن تک پہنچ نہیں دیتا ہے اور بزار میں آپ کو یہ جس پرائیس میں ملتا ہے نا اس سے ایک تہائی پرائیس میں میں آپ کو آج بنانا دکھاتی ہوں چینل سبسکرائب کر لیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے شیمپو کنڈیشنر اور بیوٹی پروڈکٹس جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں نا شیئر کیے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ ایک بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کرنے ہیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نیا سینمائٹ سیرم بنانے کے لیے نا اور کچھ بھی لینے سے پہلے آپ کے پاس ایک اچھا ڈیجیٹل وینگ سکیل ہونا چاہیے جس کے اوپر جولری سونے کی چیزیں ماتنے ہیں نا اتنا ایکوریٹ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک ڈیسیمل پوائنٹ تک بھی میجرمنٹ ہو جائے اب یہ بیکر میں نے سو ایمل کا لیا ہے میں سو ایمل بنا رہی ہوں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ابھی تو میں آپ کے سامنے گرامز میں میجرمنٹ شیئر کروں گی لیکن اینڈ میں ویڈیو کے اینڈ میں میں نے یہ ٹیبل سپونز میں بھی شیئر کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے روز وارٹر میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو الویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں فریش الویرہ اگا ہوئے اور کے غلاب جو ہے یہ آپ کو پتا یہ کتنا اچھا موسٹرائزر ہے اس لیے میں یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ نیاسینمائیڈ یہ آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی اچھے کیمس سے مل جائے گا نیاسینمائیڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی انفلمیشن کی وجہ ڈیمیج ہوئے سکن کا وہ ریورس کر دیتا ہے اب اس کے اندر گلیسرین میں ڈال رہی ہوں گلیسرین جو ہے نا ویجیٹیپل گلیسرین آپ نے ڈال لی ہے جو کہ آپ کی بلکل کیمیکل فری ہونی چاہیے یہ آپ کے سیرم کو تھک بھی کر دے گی اور یہ موسٹرائزر بھی بہت اچھا ہے کمرشلی لوگ پروپینڈائل بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں یوز کیا کیونکہ کیمیکل ہے میں اپنا سیرم ہنڈڈ پرسنٹ نیچرل رکھنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ مرنگا ایکسٹریکٹ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے بنایا آدھا کا پانی اس کے اندر تقریباً مٹھی بھر میں نے میرے پاس سہاجنے کے پتے وہ میں نے ڈال لیتے اور یہ تقریباً پندرہ بیس میٹ میں نے اس کو پکایا اور اس کے بعد چولہ بند کر کے اوور نائٹ پوئی رات کے لیے رکھ دیا اور ایکسٹریکٹ یہ نا یہ میرے پاس بن گئے اگر آپ چاہیں تو اسی طرح لونگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بس تازہ پتے نہیں ہیں تو پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں مرنگا کے بہت فائدہ ہیں بڑی میں ویڈیوز بنا چکی ہوں وہ آپ نے تمام دیکھ لینی ہے کھانے کی چیز بھی ہے لگانے کی چیز بھی ہے ٹھیک ہوگی بات اس کے علاوہ پوٹیشیم سوربیٹ ہے اس پیزرویٹیو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پوٹیشیم سوربیٹ اتنا سیف ہے کہ یہ آپ کھا بھی سکتے ہیں ایف ڈی اے پروفڈ ہے کھانے والی چیز ہے جو میں اس کے اندر اس پیزرویٹیو ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بہت نیچرل کمپاؤنڈ ہائلورانک ایسٹ میں ڈال رہی ہوں جو کہ نیچرلی موسٹرائز تو کرتا ہی ہے خالی ہائلورانک ایسٹ کا سیرم بھی میں نے بنانا سکھایا تھا ہائلورانک ایسٹ جب نیچرلی کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں سونے پہ سواگا ہو جاتے ہیں ہائلورانک ایسٹ بزاتے ہیں خود موسٹرائز کرتے ہیں نیچرلی کی ایفکیسی ہے اس کو مزید انہانس کر دیتے ہیں بس ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے اوور نائٹ کم از کم 6 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا سیرم جو ہے یہ بن گیا رہ گئی بات کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو بیسکلی دو کترے آپ نے اپنی ہتھیلی میں لے لینے اور اس کو اپنا فیس کی اوپر چہرے کے اوپر اور گردن کے اوپر جو ہے وہ لگا لینا گردن اکثر لوگ بھول جاتے ہوتے ہیں کریمشری میں لگاتے ہوئے آپ نے نہیں بھولنا یہ آپ نے بیسکلی دن میں دو دفعہ لگانا ہے ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کو اور اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ بہت ہیوی میک اپ کرنے والے ہیں تو پہلے کلینزر جو ہے وہ لگا کے یا کسی اچھے سابون سے مو دھولیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنا یہ بیسکلی ٹونر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے نیر سینمائٹ سیرم لگایا اور اس کے بعد اگر آپ کی سکن بہت ڈرائی ہے تو اس کے اوپر پھر آپ اپنی موسٹرائزنگ کریم جو ہے یا موسٹرائزر جو ہے وہ ڈالیں ویسے اس کے اندر جو روز وارٹر ڈالا ہوئے وہ نیچرلی بہت اچھا موسٹرائزر ہے اور کوئی بھی وارٹر بیس سیرم ہے جیسے ہمارے نیر سینمائٹ سیرم ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ ہوا میں نہ اڑ جائے تو اس کے اوپر کوئی بھی فیٹ یا آئل کی لیئر لگا لے اور بہترین فیٹ جو آپ نے فیس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں وہ شیہ بٹر ہے شیہ بٹر کیسے یوز کر سکتے ہیں پوری ویڈیو میں بنا چکی وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ اپنی سکن ٹائپ کے لحاظ سے آپ اس کا یوز کر سکیں احتیاطیں اس کے اندر صرف یہ ہی ہے کہ آپ میں نہ اوور ڈو نہیں کرنا کہ لوگ کہتے ہیں جی دو کتروں سے ہم اتنے خوبصورت ہو گئے سونے ہو گئے تو ہم چار کترے لگا لیتے ہیں دوڑا سا نہ ڈرائی کر سکتا ہے یہ اگر آپ کی سکن ویسے ہی ڈرائی ہونے کے لیے پرون ہے تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہے یہ سیرم بنانا ٹھیک ہے نیچے مجھے کومنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ بنایا کے نہیں بنایا دوسرے لگایا کے نہیں لگایا ٹھیک ہے اور کتنا مزا آیا آپ کو اپنا خیال رکھئے گا اندر ملاقات ہوتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ